دوستو پاکستان کے جن علاقوں میں درجہ ہرار 0 سینٹی گریڈ سے 40 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے وہاں پر بادام کا درخت آسانی سے اگوایا جا سکتا ہے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم بادام کا درخت کس طرح حاصل کریں تو ناظرین ہم بادام کا درخت گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں کس طرح میں آپ کو اس ویڈیو میں پریکٹیکل ہی کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح گھر میں بادام کے ذریعے یعنی گری کے ذریعے اس کا پودا تیار کر سکتے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے چلیے چلتے ہیں ٹوپے کی جانب ناظرین سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بادام کی گری لینی ہے جو کہیں سے ٹوٹی نہ ہو صحت مند ہو آپ نے پودا ہوگانے کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ خود بادام کو توڑ کر اندر سے گری حاصل کرنی ہے کیونکہ اکثر دفعہ گری روش کی ہوتی ہے جس سے اس کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا اس کے بعد اس کا جو دوسرا مرحلہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ان بادام کی گریوں کو ساری ڈات پانی میں بکھو کر رکھنا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور اس کا ریزلٹ اچھا آ جائے اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ گریوں کہیں سے بھی ٹوٹی نہ ہوں اس کا جو تیسرا مرحلہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پلاسٹر کا کنٹینر لینا ہے جس کا ڈکن بھی ہو اور ایر ٹائٹ ہو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا کہ پلاسٹر کے کنٹینر کے نیچے اندر یعنی ایک ٹیشو کی تیہ کو اس طرح لگائیں گے اور ان کے بعد بادام کی جو گریوں ہیں وہ اس طرح ترتیب کے ساتھ جوڑیں گے کہ ان میں تھوڑا بہت خلا ہوگا تاکہ یہ ریزلٹ ہمیں اچھا دیکھنے کو ملیں چار سے پانچ گریوں ایک کنٹینر میں رکھ لیں تو اس کا ریزلٹ ذرا اچھا آئے گا اس کے بعد ایک اور ٹیشو کی تیہ لے کر اس کنٹینر بھی اوپر رکھیں اور اوپر سے اس کو پانی سے اچھی طرح بھگو دیں بادام کا پودا آگانے کا یہ سب سے آسان میتھڑ ہے اس کے ساتھ تقریباً 80% ریزلٹ آتا ہے آپ نے اس کنٹینر کو اچھی طرح بند کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس بوکس کو 25 سے 30 دن کے لئے فریج کے اندر رکھنا ہے یعنی آپ نے فریج کے اس کھانے میں رکھنا ہے جہاں پر کولنگ نارمل ہو کولنگ زیادہ نہ ہو جو برف جمع دے فریج میں اس ڈبے کو رکھنے کے بعد آپ اس کو دو چار دن کے بعد چیک بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر سے کچھ روٹس اس طرح نکلنا شروع ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بادام کی گریوں کی روٹس نکلنا شروع ہو جائیں گی ہیں ایک گارڈن یعنی مٹی کو لینا ہے مٹی کو لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراغ کرنے ہیں یہ آپ گملے میں بھی لگا سکتے ہیں پلاسٹر کے کسی چیز میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جب یہاں سے پودہ تیار ہوگا تو آپ یہاں سے نکال کر زمین پر آسانی سے لگا سکتے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ذرا آجسہ سے مٹی کے اندر دبانا ہے زیادہ نیچے نہیں لگانا تاکہ اس کی جو جڑ ہے وہ خراب نہ ہو جو اس کی روٹس نکلی ہوئی ہیں وہ خراب نہ ہو اس کے بعد جو اس کا آگے والا مرلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم حلکہ سا پانی دیں گے زیادہ پانی اس کو نہیں دیں گے تاکہ اس کی جو جڑے ہیں وہ گل نہ جائیں کیونکہ زیادہ پانی دینے سے اس کی جو نرم جڑے ہوتی ہیں وہ گل سکتی ہیں دوستو یہ وہ پودہ ہے جو اسی میتر کے ذریعے تقریباً چار ماہ کے اندر تیار ہوا ہے بدام کا درخت ایک مکمل تیار ہونے میں کافی عرصہ لیتا ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ دوستو سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ